موسیقی اسلام علیکم ناظرین موسیقی 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 آئی ہے پچھلے سال پہتیس فیصد تھی مہی میں اب ہم مہی میں داخل ہوئے تو سیونٹین پرسنٹ لاسٹ نمبر آیا ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ اور بھی نیچے جائے گا اگلے آنے والے مہینوں میں کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کر لیں ایف ایکس ریزرف کی بات کر لیں تو کرنٹ اکاؤنٹ تو اب سرپلس دکھا رہے ہیں which is obviously a rare occurrence جہاں تک پاکستان is concerned تو وہ بھی ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے gdp growth میں بھی لگ رہا ہے کہ اگر آپ lsm دیکھیں تو وہ negative territory سے پلس میں آ گیا ہے اور آپ کا you know agriculture growth بھی ایک اچھی expect کی جاری ہے state bank کی طرف سے تو ساری جو اثار اور signs ہیں وہ improvement کی طرف ہی اشارہ دے رہے ہیں اور expected یہ ہے کہ اگلے آنے کچھ مہینوں میں یہ اور مزید improvement آئے گی اور I think important یہ ہے کہ حکومت نے وقت ضائع نہیں کیا ہے نا مطلب normally یہ ہوتا ہے کہ کچھ مہینے لگ جاتے ہیں plans تیار کرنے میں اور implement کرنے میں اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی ایک continuity نظر آئی ہے اور ایک بڑی تیزی سے plans implementation کی طرف جا رہے ہیں پی آئی اے کا مثال لے لیجئے کہ privatization سالوں سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پھر ہونی چاہیے ہونی چاہیے لیکن اس پہ کبھی کوئی پیشرفت ہوئی نہیں ہے لیکن اس دفعہ آتے ہی حکومت نے کافی تیزی سے اس پہ اقدامات لیے ہیں تو یہ ایک ایک طرح سے proof کر رہا ہے کہ جیسے آپ نے introduction میں کہا کہ war footing پہ حکومت کام کر رہی ہے economy کو لے کے تو یہ ساری چیزوں کے اثر نظر آ رہے ہیں اور confidence میں نظر آ رہے ہیں business confidence consumer confidence surveys میں آپ دیکھیں تو improve کرتا ہی نظر آ رہا ہے تو ایک اچھی ایک baseline set ہو گئی ہے حکومت کے شروع کے تجھ مہینوں میں اور expected یہ ہے کہ یہاں سے اور improvement آنی چاہیے میں عفیب سے پوچھوں گے introductory comment عفیب آپ کو کیا لگتا ہے investment کی باتیں ہونا اور ساتھ ساتھ کچھ ایسے measures دینا جو کہ بہت important ہے investment کے ہی حوالے سے local community کو بھی ایک room دینا اور پھر آپ کیا جو سب سے بڑا business community کا ایک کہتے نا کہ reservations تھی energy کے حوالے سے دی اور currency rate کے حوالے سے دی currency rate کے حوالے سے کافی حتک چیزیں settle down ہوئی اب energy crisis کے اوپر بات ہوگی تو کیسے دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو لیکن جو ابھی تک جتنے government steps لے رہی ہیں یہ بڑے positive approach ہے کہ SIFC کی تھرو جو سعودی investment لا رہے ہیں اس سے جو ہم IMF کے ساتھ بھی deal کرنے جا رہے ہیں ان کو بھی ایک positive impact دکھے گا پاکستان کی طرف کہ foreign currency ہمارے پاس آئے گی in terms of investment not in terms of aid or loan but in terms of investment which is important کہ ہمیں loan نہیں چاہیے ہمیں investment چاہیے ہمیں business چاہیے secondly یہ کہ یہی چیزیں ایک positive impact create کرتی ہیں market کے اندر unfortunately پچھلے کچھ سالوں میں ہم foreign investment کو بالکل attract نہیں کر پائے ہم نے اپنی جو ہمارے پاس USPs ہوتی ہیں کبھی اس کو utilize ہی نہیں کیا ہم نے کبھی focus ہی نہیں کیا in sectors میں it is good کہ اب government نے اس sector کو focus کرنا ضرور start کر دی ہے اسی کے ساتھ foreign currency الحمدللہ ایک عرصے سے اب جہے وہ stable condition میں آگئی ہے ہمیں energy prices کو بھی جہے revisit کرنا ہوگا for economic growth اپنی GDP بڑھانے کے لیے اب تھوڑی market میں movement کو تیز کرنے کے لیے it is very important کہ ہم energy prices کو بھی دیکھیں یہ ایک ہے one of the things which is holding back the economic growth right now market میں transactions کو تھوڑا slow کیا ہوا ہے اس سے ویس لیے کیونکہ energy کی وجہ سے ہماری ہر چیز کی product cost اوپے جا دیئے اور اگر ہم energy cost کو تھوڑا اور control کریں گے تو this will directly impact کہ ہماری inflation کے numbers بھی we'll see significantly decrease ہوں گے اس سے رائیٹ میں رضا آپ سے ہی پوچھوں گے stock market کے حوالے سے بڑے higher side پہ ایک تو momentum دکھائی دے رہا ہے اور بھی further chances ہیں price earning multiple کو دیکھتے پہ تو بڑی expectation high ہو جاتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے رضا ایک تو new ipo's کے بارے میں بھی بتائیے گئے new ipo's بھی آ رہے ہیں اور کافی عرصے بعد آ رہے ہیں بیچ میں ایک تھوڑے سی stuck situation ہم نے دیکھی تھی ipo's نہیں آ رہے تھے تو کیا کیا آج کل چل رہا ہے trending جی آفر آ گیپ آئی پیوز آئے ہیں i think last year تو بالکل conditions اس کے لیے مناسب نہیں تھی جس طرح کی valuations اور market میں uncertainty اور depression کا شکار تھی market for economy but it's good to see کہ ipo's basically ایک طرح سے آپ کو یہ confirm کر رہے ہیں کہ جی sentiments بہتر ہوئے ہیں کیونکہ companies feel کہ it is the right time کہ investors کو کے پاس جایا جائے اور پیسے ریس کیے جائیں اور that shows you کہ obviously capital formation ہو رہی ہے پیسے اگر ریس کر رہی ہے companies تو expansion کی طرف جار رہی ہے تو ان کا outlook تھوڑا سب بہتر ہے تو they are comfortable کہ جی وہ جو ان کو قیمت ملے گی market سے we will see but ان کو امید دیے لگا کے بیٹھے ہیں کہ جی obviously floor price سے اوپر ان کی participation ہوگی جو پیسہ ریس کریں گے جو investor ہے وہ obviously اس hope میں ہے کہ یہ پیسہ جب لگے گا company expand کرے گی تو پھر obviously آگے اس کو returns نظر آئیں گے تو دو چل رہی ہیں ایک packaging company کا IPO پہلا دن ہے book building کا اس کا اور دوسرا fast cables ایک آرہا ہے ایک international packaging ہے جس کا آرشہ ہے اور fast cables تو یہ دو ابھی حال میں ایپیوز announce ہوئے ہیں تو اس میں تو we'll see i think it's early to say کہ کیا آئے گا اس پہ impact لیکن i think enthusiasm ہے investors کی طرف سے liquidity بزار میں ہے تو market as you rightly said کہ جی پی is still very attractive اور ابھی تو آپ ابھی بھی دیکھیں تو آئی ہیں لیکن interest rate اگر آپ دیکھیں تو policy rate ابھی گرا ہی کہا ہے وہیں منجمد ہے 22 فیصد تو ابھی تو جب وہ آرہ شروع ہوگا بڑی ایک negativity آئی تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اگر تھوڑا سا horizon total ملائیں اور تھوڑا سا ایک vast vision رکھیں تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو بڑی اچھی دکھ رہی ہیں لیکن اگر ابھی دیکھتے ہیں تو سب تھوڑا سا سٹاک ہو جاتے ہیں یا سب تھوڑا سا ایک pause ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہوا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کیا بات ہے ابھی اس بار تو کر دیتے کچھ نہ کچھ اگر 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 تیہ نیچے ہی آنے ہے اگر اگر کہ جون اگلی منٹری پالی دس جون کو ہے اس میں بھی کیونکہ جو انفلیشن کے نمبر آئے ہیں ایک تو آ چکا ہے سیونٹین پوائنٹ تری پرسنٹ جون کی پالی سے پہلے می کا نمبر بھی آ جائے گا اس میں بھی توقع ہے کہ یا تو اردگر ہی نمبر ہوگا سترہ کے سے بھی نیچے ہو سکتا ہے تو تو منٹری ایزنگ کے ڈیفنیٹلی ایک یوں کھل جاتے ہیں بہت بہت سارے انیلیٹکل ویوز تو موجود ہیں کہ 400 ویپس کی بات ہو رہی ہے ایون ہم کل بھی پروگرام کر رہے تھے اس میں بھی بڑے بزنس کمیونٹی ہیں وہ بھی رہے تھے کہ 400 ویپس کی بات ہو رہی سو ویٹ سو سو سکتا ہے آئی تینک سلو سٹیڈی ہوں گے آئی تینک ضرور گنجائش بنتی ہے ہمارے تو یہ تھا کہ پچھلی منٹری پولیسی میں بھی ایک ٹوکن کٹ کی گنجائش بنتی تینک جون میں ہوں گے جون میں بات کری اور ہم نے بات کری کہ جی اکنومک انڈیکیٹرز بہتری کی طرف جا رہے تو سینٹرل بینک اس کو خاطر میں لا کے ایک ریٹ کٹ کر سکتا ہے بٹ اف کورس اک یہ خیال رہے کہ آئی ایم ایم ایف سے بھی اس ٹائم پر بات چیت جاری ہوگی تو میرے خیال میں دیفنیٹی روم ہے لیکن گریجوال ریٹ کٹ دیکھ رہے ایم ایم تیز نہیں دیکھ رہے 400 بیس پوائنٹ دیکھ تو 1 گو میں نہیں بی 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 نیکس 3 6 months بی دی سیمبر ہم دیکھ 100 50 100 ایم تیز میرے ایک گو میں دیکھ اپٹمیسٹک ہو جائے گا تو ایک گو میں سنٹر بینک 4 پرسین 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 بزنس بڑھانے کی بات کر رہے تو تمام چیزیں سب کی آئیز یہی پر رہے کہ یہاں سے کچھ کچھ ہمیں دکھے کچھ جگہ سپیس بنے تو ہم مارکٹ کے اندر آئیں دیکھیں انٹرس شیٹ تو دیفنیٹلی جب ساتھ انویس کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ ایک رسک associated ہوتا ہے تو جو بھی انویس ٹر ہوتے بولتا ہے اگر میرا رسک فری ریٹرن بیس پرشن اکیس پرشن مل لائے تو اگر میں رسک بھی لے رہا ہوں تو مجھے اس سے زیادہ ملنا چاہیے تو اگر وہ 23 24 25 ریٹرن کے پر بات کرتے ہیں جو اتنا ریٹرن اس پر کوئی بھی کمپنی نکال نہیں سکتی اتنا ریٹرن دے نہیں سکتی تو اس کو نیچے لائے جائے اس سے آپ کی کافی اپی ایمپیکٹ آئے گا جتنی بڑی بڑی کمپنی سے ان کو انٹرس بڑھنے کی ویسے جو بڑی بڑی ریلیکس آئے گی اور میجر لی جو اس سے بینیفیٹ ہوگا وہ ہمارے گورنمنٹ کو بھی ہوگا بکوز ہماری گورنمنٹ نے جو لوگل بینک سے لیا ہوئے تو جب ان کا انٹرس ریٹ کم آئے گا تو جو آپ کا فسکل دیفیس ریٹ ہو رہا ہوتا ہے ایویییر کی آپ کو انٹرس پیمنٹ کنی ہے آپ کو لون پی بیکس کرنے تو اس کے اندر بھی آپ کو کافی ریلیکس آئے گی اگر آپ اس کو دو پرشن تین پرشن چار پرشن آئے تو اس کو گورنمنٹ کو بھی بڑا ریلیکس ہوگی اور جس سر بی بجی آنے والے تو بجی میں بھی گورنمنٹ اگر کچھ اچھے نمبر سی گورنمنٹ ریلیکس ہوگی کیونکہ آپ کو interest کم کب پی کرنے ابھی آپ کو interest جائے 22% پی کرنے پھر آپ 18% پی کرنے 4% total debt کا interest ہے وہ آپ سیف کر لیں گے تو وہ ایک بہت بڑا نمبر بنت پاکستان گورنمنٹ کے لئے تو it is very important کہ interest rate کو نیچے لائے جائے انڈسٹری کو relaxation دی جائے آپ انڈسٹری کو بڑھنے کا موقع دیں دیکھیں ہر business man کے پاس limited funds ہوتے ہیں growth کے لئے یا تو وہ stock market اور investor کے پاس جاتا ہے یا وہ banks کے پاس چیپ form of equity because base rate 22% ہے اس کے پاس آپ کا bank کا spread آتا ہے اچھی سے اچھی company بھی ہوگی تو 23 24% تو minimum interest دینا ہوگا تو 23 24% interest پہ loan اٹھا expansion کرتی ہے تو بزنس model وہ viable ہی نہیں رہتا پاکستان کی growth کے لئے اپنی GDP بڑھانے کے لئے اپنی اکانومی کو تیز کرنے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم interest rate کو significantly نیچ لائیں اس سے پاکستان گورنمنٹ کو فائدہ ہو گئی ہوگا افیف یہاں میں آپ کو پاس کروں گے فاروخ خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا منیجرین ڈیریکٹر پاکستان سٹوک ایک سٹوک موجود ہیں اسلام علیکم سر very warm welcome فاروخ صاحب thank you for your time سب سے پہلے یہ بتائیے کہ سٹوک مارکٹ کے پوزیشن ایک 70K سے اوپر پرفورمانس اور ساتھ ساتھ نیو انویسٹر پاریسپیشن اور اپ کورس اب پوز بھی نئے آرہے کیسے دیکھ رہے ہیں تمام چیزیں جی دیکھئے جسے آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ مارکٹ کے پرفورمنس اچھی رہی ہے بہت اور نہ صرف levels مگر volumes بھی بہت اچھے رہے ہیں مارکٹ میں کافی مہینوں سے اور ایک بہت اچھی انکاریجن چیز ہے کہ اسلے کافی آئی پیوز کی اچھی لائن لگی ہوئی ہے چار آلڈی ہم اپروف کر چکے ہیں باقی اور پیپ لائن میں تو اچھا 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 مارکٹ کی فیوچر دیریکشن کے لیے اچھا سانسا اگر ہم بزنس کی بات کر رہے ہیں تو بزنس بھی فلارش کر رہے ہیں انٹریس ریٹ تھوڑا اچھا سیناریو یا ایکسائٹمنٹ بلڈ اپ ہوگی جی دیکھیں دو تین چیزیں آگے ہوئیں گی جو بجٹ دیو ہے اس کا امپورٹن ہوئے گا کہ کیا بجٹری میجرز کامن لیتی خاص طور پر ٹیکس بیس کو ایکسپین کرنے کے لیے اور دوکیومنٹ سیکٹر ہے پر اکٹیو جو سیکٹرز ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ان کی اوپر ایکشن لیا جائے ایوپر یہ ضروری ہوگا اور سیکٹر سیکٹر بیس فور ایکسٹ ایمی ایمی پروگرام اس کے ساتھ جو ایکسپین سائیس کی اوپر خاص طور پر سٹین اور انٹرپرائیز کی اوپر جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے اس سے بھی جو انڈکیشن ہیں پوزیٹیو خاص طور پی آئیے اور اسلامباد اور ائرپورٹ کی جو ہیں کنسیشن کا ای 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 پروگرام فور انویسٹرز آر پارٹیسپیٹنگ مارکٹ تو وہ کیسا لگتا ہے اور کافی عرصے بعد بہت اچھی ان کی ایک بائنگ دیکھی جا رہی ہے تو یہ کتنا زیادہ ایک اپٹیمزم کریئیٹ کر رہا ہے خاص کا لوکل انویسٹرز بھی آج تو آج کل تو خیر مارکٹ میں سیلیبریشن ہی دیکھی جا رہی ہے بلکل بچھلے کچھ سالوں سے فورن انویسٹرز نیت آوٹ فلو تھے سیلیبریشن مارکٹ میں مگر لازت فیو منت سے جو ہے یہ پیٹن چینج ہوا ہے اور وہ نیت بائیرز مارکٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک 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 جو 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 جی دسکرشن چل رہی ہیں خاص سعودی عربی کے ساتھ اور جو اپ ایک 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 ساتھ جو جو کافی سکس رہی تو ایک وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں اس طرح پلیجز سے ایک 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 انشاءاللہ دسکرشن رہی اور ساتھ ساتھ ایرانیان پریزیڈن بھی آئے پھر مزید بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہا یہ جا رہا ہے کہ می بھی ایک 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 سب سے آپ کی انویرمنٹ ہے آپ کی ایفنک سائٹ ہر ایک کو سٹیبلائز ہونے میں جو ہے اور جو مین چیز ہے کہ ہمیں اپسی کارنمی کو سٹیبلائز کرنے کے بعد گروہ کی بھی ضرورت ہے اور وہ نئے پروجیکٹس و نئی انویرمنٹ سے ہی ہو سکے گا تو میں اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے جس میں کام من کر رہی ہے کہ دونوں local foreign investors دونوں کو maximum encourage کریں I know government کے پاس کوئی space نہیں ہے بہت limited ہے کچھ ہے تو کوئی concession sub-chities کی ضرورت نہیں ہے مگر یہ بہت ضروری ہے کہ جو taxation card ان چیزوں کا burden ہے وہ fairly اور equally spread کیا جائے اور share کیا جائے سارے sectors کے درمان اور صرف تو documented sectors ہیں ان کے اوپر overburden نہ کیا جائے فرو خان صاحب last question بس میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ budget کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ market کے لیے کیا کوئی surprise ہوگا یا market میں کچھ leniency دی جائے گی upcoming budget میں دیکھیں leniency کا تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا اور نہ ہی ہم leniency جاتے ہیں تو جاتے ہیں کہ بھی ایک level playing field ہوئے اور ایک fair taxation structure ہوئے جو sub-sectors کو tax کرے اور جو stock market already is fully documented listed companies are the largest جی 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 تو i think that is what we're looking for اور کچھ چیزیں capital gains tax کو further you know ٹھیک سے rationalize کیا جائے جو inter-corporate dividend taxation ہے اس کو sort out کیا جائے تاکہ بڑے large groups جو ہیں وہ list ہو سکیں اور large groups form ہو سکیں پاکستان میں جن کی economies of scale ہوئے تاکہ وہ regional اور global scale جو سکیں ڈیوٹیبل نہیں ہے میبی کچھ sectors جیسے real estate وغیرہ پر اتنی taxation نہیں ہے جتنی ایک documented sector like the stock exchange پر ہے تو وہ اگر ایک ایک harmony آ جائے یا اس میں تھوڑا سا جو جو gaps ہیں تھوڑا سا similar قسم کی tax treatments ہو جائے تو وہ market کے لئے بہتر ہو but again یہ تو I'm sure Farooq is pushing for it but but overall I think government will find it tough to give concessions anywhere کسی دی سی بات ہے single digit tax to GDP ہے I believe so unchanged I think from the markets خیری اگر market structure کی بات کر رہے ہیں تو probably unchanged ہی expectations اگر کچھ آ گیا تو positive یا negative surprise ہوگا but of course taxation پھر corporate level پہ company level پہ and then wider categories نا کہ real estate ہو گیا retailers ہو گیا salary class ہو گیا اس میں we will see but definitely need of the hour is اگر taxes بڑھانے ہے اور پڑھانے چاہیے تو tax net بڑھے نہ کے جو already taxed sectors ہیں انہی کے اوپر tax دے رہا ہے تو جو تھوڑے untaxed segments of the economy جو کم tax دے ہیں ان کو tax net میں شامل کیا جائے جائے تو یہ ہم expect کر ساتھ کہ اس کی طرف سے پوش حکومت کی طرف سے بھی ایمیف کی طرف سے بھی پوش ہوگی تیکس نیٹ کو وائیدن کیا جائے جائے رائیڈ میں افیف سا پوچھوں گے افیف ایک طرف نیو پروگرام میں جا رہے ہیں ہم IMF کے اور دوسری طرف بجٹ کی بھی announcement ہے بجٹ کے announcement جب ہوگی اگر super tax ہوتا ہے یا مزید کوئی taxes ہوتے ہیں یا کوئی ایسا سرپرائز یا anonymous سرپرائز ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف ہم inflation کم ہونے کی celebration کر رہے ہیں کہ 17% پہ آ رہی ہے اور بہت ہی کبھی امکانات ہیں کہ interest rate بھی کم ہوگا بہت ساری چیزیں ریلاکس سیشن کی طرف جا رہی ہیں تو وہیں ہمارے پاس اگر یہ tax آجاتا ہے تو انفلیشن وہیں آجائے گی زاہر سی بات consumer کو end of day to pass ہو نا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا strategy ہوگی دیکھیں organized sector پہ additional taxes لگانا salary class پہ additional taxation لگانا this will be a disaster کیونکہ جو آپ investment expect کر رہے ہیں from other countries وہ بھی اس سے جہے وہ تھوڑا restrict ہو جائیں گے because اگر ہم سعودی عرب کی example ہے سعودی عرب اگر ہمارے پاس $10 billion invest کرنے کا سوچ رہے تو اگر وہ private sector میں ہے تو اگر سعودی 20 لاکھ taxpayers ہیں جس میں آپ کی salary class بھی ہے اور اس کے اندر آپ کی بڑی corporate organizations بھی ہیں تو اگر بین اپ پوپلیشن اف 250 ملین اگر اس میں صرف 2.2 ملین لوگ اور corporate ملا کے tax دے رہے ہیں تو اگر tax لینا ہی چاہرے لوگوں سے اگر آپ اگر agriculture پہ direct tax نہیں لگا رہے تو آپ agriculture کی income کے اوپر tax لگا سکتے ہیں آرتی ہوتے ہیں ان کے پاس millions and billions میں ان کی transaction ہوتی ہیں لیکن وہ tax free ہوتی ہیں اور اس کے against اگر کوئی stock market میں trading کر رہے ہے تو 30% tax دینا ہے تو this is totally unjustified secondly آپ اور بہت ساروں نے بولا کہ ہماری government کو بھی hit ہو رہے جتنی petroleum کی smuggling ہو رہی ہے steel کی smuggling ہو رہی ہے جب ابھی 2 weeks پہلے prime minister سے بھی meeting ہوئی تو اس میں بھی business منز نے بولا کہ ہم اگر smuggling کو نہیں روکیں گے steel industry بہت زیادہ سفر کریے because of this smuggling undocumented flying invoices تو جب تک ہم اس کو documented economy میں نہیں لائیں گے ہم جو organized sector ہے وہ اور زیادہ problem میں آتا رہے گا because وہ price competitive رہی نہیں سکتا ایسی جگہ جہاں پہ آپ کا sales tax 18% ہے اور اس 18% میں سے اگر جو smuggling کر رہے تو وہ 18% save کر رہے تو it is very important کو ہم ہمیں اپنی اس کو documented economy میں convert کرنا پڑے گا ہمیں اپنی cash cycle کو control کرنا پڑے گا which is one of the best source documentation کی طرف آئے آپ cash کی cycle کو روکیں گے آپ زیادہ banking transaction official transaction کو push کریں گے جب تک ہمارے پاس abundance of cash رہے گا market میں ہمیں ہمیشہ problem رہے گی transactions کو trace کرنے میں black money کو trace کرنے میں ہمیشہ problem رہے گی کیونکہ اس وقت آپ کے پاس پاکسان میں کوئی restriction نہیں اگر میرے account میں جتنا بھی پیسہ پڑھا میں ایک check سے اس کو ویڈو کرنا چاہوں تو there is no restriction لیکن اگر آپ developed economy میں ہمیں پاکسان میں restriction چاہیے ہوگی کہ ہم ہر چیز میں cash transaction کو تھوڑا restrict کریں economy کو document کرنا start کریں اس طریقے سے ہم confidence دے پائیں گے انویسٹرز کو یا اس طریقے سے ہم بزنس من کو confidence دے پائیں گے کہ وہ اپنے ہی پیسے نہیں نکال سکتے کیونکہ ایک valid ریزن دینا پڑے گا بہت ساری کمپنیز کیوں نہیں لسٹ کر پاتی بکا سٹوک مارکیٹ کی جو scrutiny ہے وہ بہت strict ہے آپ undocumented کام بلکل بھی نہیں کر سکتے بڑے بڑے گروپ سے مجبورا ان کو کرنا پڑتے ہے بکا آف دی آن آرگنائز سیکٹر وہ اسی سیکٹر میں انٹر ہوتے ہیں جن کو نا سیلس ٹیکس دینا ہے نا انکم ٹیکس دینا ہے تو بزنس من ایونچ کیا کرے گا وہ اس بات کو آپ بھی اس کو describe کریں کہ ایک طرف یہ بول رہے ہیں ان کا point بہت valid ہے دوسری طرف ہمارے جیسے country کے اندر جہاں آلڈی ہم ٹیکس پیئرز کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اور ٹیکس دیں اور جو ہمارے نون فائلرز ہیں یا ان ٹیکس پیئر ان کو جو وہ تھوڑا سا ڈھون مشکل ہو رہا ہے اس ان وارمنٹ کے اندر کیا ہم یہ رسٹکشن کر سکتے ہیں اور کیا یہ وائبل ہوگا کیونکہ اگر یہ رسٹکشن کرتے تو یہ ڈسکاریج نہیں کرے گا بزنس من کو کرنے پڑیں گے بات ان کی ان پرنسپل ٹھیک ہے کہ چیزیں 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 ہوں گی تو اس میں leakages ہیں سسٹم میں کوئی انہوں نے آئی پرابلی جی ڈی پی سائز ایکشلی 40 to 50 percent under reported کیونکہ وہ black economy میں کام ہو رہا ہے جو undocumented economy ہے تو وہ جہاں cash economy فروغ دیں گے آپ تو یہ ہی ہوگا تو پاکستان specific فرامنا بہت ساری emerging frontier markets میں undocumented economy کا size بہت زیادہ ہوتا ہے بہت دیکھیں وہی والی بات اگر undocumented economy رہے گی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نہ آپ اس کو tax کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے تو وہ tax GDP پھر آپ نہیں بھڑھ پھر آپ ٹیکس سیشن نہیں ہے تو پھر اپنے کرزی ہی لینے ہے تو وہ پھر vicious cycle ہے تو definitely documentation ہونی چاہیے یہ بات ضرور ہے کہ شاید آپ overnight اس کو آپ completely cashless پھر نہ ہے it will have to be a gradual move but اب تو دیکھیں آپ تو آپ کے پاس technology بھی اتنی آگئی ہے کہ آپ تو through your mobile phone یہ عام آدمی transaction کر سکتا اور کر رہا ہے تو بہت ساری تو آپ peer to peer state bank راست بینکنگ ہے تو بہت ساری جو آپ سویسے نے ٹریڈیشنل چیزیں جو کیش پہ آپ دیتے گھر پہ اگر آپ کسی کو بلائیں پلمبر کو بلائیں تو ہم کیش بھی دیکھ دیتے ہیں لیکن وہ بھی پیر تو پیر آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس بینک پیمنٹ کریں تو اس چیز پر کیسے لائے کنوینینس تو ہے اس میں مطلب آپ دیکھیں آپ جب جب جائیں چیک کریں یا ایٹی ایم کریں اب تو آپ پیر ٹو پیر پیمنٹ کر دیں تو مجھے تو آتا ہے کہ دیفنیٹلی لوگ انتو دیس اچھا دھوڑا سٹاک مارکٹ کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں رضا سٹاک مارکٹ کے اندر کیا انویسٹرز پارٹسپیشن ہو رہی ہے اور خاص کر جب فورن انویسٹرز پارٹسپیٹ کر رہے ہیں کافی عرصے بعد میں نے فاروق خان صاحب سے پوچھا ان کا یہ کہنا تھا ایک اچھی کم بیک دیکھی جا رہی ہے تو آپ کو ہے اور یہی رن ریٹ ہم نے لاز قورٹر آف 23 میں دیکھا تھا جب سے ہم نے آئی ایم ای پروگرام سائن کیا ہے آم 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 جو ابھی جس کی آخری ٹرانچ آئی ہے تو دومیسٹک انویسٹرز تو دیفنیٹلی ہیں لیکن فورن انویسٹرز کا ریٹرن is ہائیلی انکاریجنگ اچھا یہ تھوڑا سا اس کا بیکگراؤن یہ ہے کہ فورن انویسٹرز نے تقریباً دو بلین ڈالرز کی سیلنگ کی ہوگی پاکستان میں دو ہزار سولہ سے سبسکونٹ فور فائی ویرز تو وہ پاکستان سپسیفک فنومنہ نہیں تھا دنیا میں مہنگائی کی بھڑی انٹریس ریٹس بھڑے خاص کر یو ایس میں تو ایک نیچرل فنومنہ ہے کہ امرجنگ فرنٹیا مارکٹ سے پیسہ اٹھ کے ڈیویلپٹ ورلڈ میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہاں ان کو ریس فری ایک اچھا ریٹ مل رہا ہوتا رکھا ہم نے انچینج رکھا ورلڈ لارجس اکانومی نیچرلی ان کا اکثر پوری دنیا کی اکانومی پہ ہوتا ہے تو وہاں بھی ریورس انجینرنگ والا کونسپٹ ہے تو ہم وہی والا کر رہے ہیں آج کل وہی کر رہے ہیں اگر آپ کچھ ریزنز دیکھیں کہ کونہ نے کیوں ہولڈ بھی گنجائش بہت ہے ایک تو دیر اسے کرنسی پہ جو آٹلوک ہے ان کا سگنفیکنٹ بہتر ہو گیا ہے کرنسی پہ کوئی ہمیں امنینٹ رسک نہیں آرہا تو ان کو یہاں پہ ریٹان تو نہ سیف سٹاک مارکٹ لیکن ہماری جو بانڈز میں ہے ٹی بلز میں بھی انویسمنٹ فورن سائٹ سے آ رہی ہے اور دوسرے ہے کہ ابھی بھی وہ تقریبا جو اونرشپ ہے فورن انویسٹرز کی وہ ابھی بھی فائیف پرسنٹ سے کم ہے ٹوٹل مارکٹ کی دوہزار سترہ میں یہ دس پرسنٹ کے قریب تھا تو جس ٹو گیو یو اگزامپل کہ ابھی چار سو ساڑھے چار سو ملین ڈالرز نکلے تو دوہزار سولہ آنورڈز تو ابھی یہ سال تو اکیٹیز کے لیے دیکھا جا تو بڑا ہی ایک بہت ہی پوزیٹیو سال دکھا اکیٹیز درائیو کون کر رہے 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 بیویشن ری 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 پریکٹکلی سپیکنگ بائیر سپیکنگ سپیکنگ بائیر جو بائینگ ہے وہ فورن سائٹ سے ہو رہی اور آگے ہوتی رہے ری ری میں افیف سے پوچھوں گی افیف ایکیوٹیز کی تو ہم نے بات کر لی اب ہم بات کرتے ہیں بزنس ایک طرف اگر تھوڑا سا بجٹ کے حوالے سے دیکھیں تو ٹیکس کے حوالے سے کیا آپ کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس بار کیا ہوگا اور کورپر ٹیکس کی ہم بات کر رہے تھے تو کیا اس بار امید ہیں کہ ہوسکتا ہے دیکھیں ابھی آہ 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 پرگرام میں جانے کی بات کریں آہ 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 ہوسکتا 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 کتنی ہوگی ڈالیو آہ سمیر سکس تو ایٹ ڈالیو ڈالیو کی بات ہو رہی ہے اور ثری یرز یا فائی یرز اگزاکلی تو آہ ایشو یہ کہ آئیمیف نے بھی یہی بولا ہے کہ آپ کو اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا پڑھے گا تو اگر یہی تیکسیشن آپ نے already paying تیکس پہ ڈال دی تو دس will further slow down the economy this will further demotivate the investors this will further demotivate the industrialist اور جو working class ہے جس پہ ہم نے بہت بڑا ایک outflow دکھا human capital کا outflow from Pakistan اس کی one of the major reason was کہ Pakistan سے لوگ اس لئے جا رہے تھے کہ salaries میں اتنی increase نہیں آئے جتنا inflation آئی اور جو salary class ہے اس سے وہ direct tax بھی دے رہا ہے وہ indirect tax بھی دے رہے تو ان کے اوپر double impact آیا اسی طرح اگر آپ further اپنے tax کو جو ہے وہ targets کو پورا کرنے کے لئے اسی salary class کو اسی corporate sector کو target کرتے رہیں گے تو this will further slow down the economy this will further demotivate the investors چاہے ہم foreign investors کی بات کریں چاہے ہم local investors کی وہ اپنا منتلی ایکسپینڈیچر کے حساب سے بھی دکھا رہا ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنا بچی نہیں رہا اپنے ایکسپینڈیچر کے بعد کہ ہم اتنا ٹیکس دے سکیں تو آپ پاکستان میں بھی اسی طریقے کے لاسکتے ہیں ہماری پوری ریٹیل مارکٹ is untaxed right now چاہے آپ اس کے اندر فود آئیٹمز اٹھا لیں آپ اس کے اندر جہاں وہ ڈیلی کے ایسے اٹھا لیں آپ گارمٹ کو اٹھا لیں جتنی آپ کی یہ ریٹیل مارکٹ کوئی ٹیکس پہ نہیں کر رہا آپ نے ریشورنٹ اندیسٹری پہ بڑی شرکنس کی ریشورنٹس اور جو آپ کی ایف ایسی وہ کیو ایسی آر ریشورنٹس ان کے پر بڑی شرکنس کی وہاں پہ پاس ایمپلیمنٹ ہو گیا اس کے باوجود ابھی بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ بہت سارے بڑی بڑی شاپس ہیں جب میں ریٹیل پہ ہی کام ہوتا ہے شاپس ہیں بڑی بڑی مارکٹس ہیں جہاں پہ ملیونز آف روپیز کی ڈیلی ٹرانیکشن ایون جنری شاپس پہ بھی ابھی تک ریٹیل پہ کام ہوتا ہے تو انفرچنٹلی جب تک ہم ان سیکٹرز کو نہیں کریں گے اور وہی بائیس لاکھ لوگوں پہ آپ آپ پریش دالتے رہنگے تم اپیشنی ویڈیلی آپ پر روپیز کی کامس ہے to recover the tax you are aiming for you have to increase the tax net رہذا آپ سے پوچھوں گی بس one question for imf کے imf کی program کی کیا conditionalی لٹیز ہوں گی اور آپ کو کیا لگتا ہے پھر میں مارکٹ کو پر آوں گی جی 3-year program ہوگا 6-8 billion dollars ابسلوٹلی اس کا سائز ہوگا ایک چیز فرک ہے ملکہ بھی ایک امیف پرگرام۔ جب بھی ایک امیف پرگرام ہوتا ہے تو فرس تینگی جو ایسیلی ہے کہ آپ میکرو ایکنومک ادجسمنٹس اپنی کر لیجئے۔ اگر اگر انترس ریٹس کو بڑھانے کی ہو تو آپ بڑھا دیجئے اور اگر اپنے منزی کو اپنے دپریٹیٹ کرنا ہوں وہ کر دیں کیونکہ تکاکیی تو کووڑون دی اکانومی۔ ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو وہ کم کرتے ہیں کمپیرٹو پریویس سائیکل یہ چیزیں ہماری اکانوی میں ہو چکی ہیں انٹریسٹیٹس آل ریڈی آل ٹائم ہائی پر ہیں پچھلے دو سال میں کرنسی ہماری ففٹی پرسنٹ ورسز ڈالر ڈیپریشیٹ کر چکی ہے اور ابھی مزید ڈیپریشیزن کی ابھی اٹلیس کرنٹ اکاؤنٹ کے اس پہ جائیں ریل افیکٹیو ایکسچینجیٹ کے اس پہ جائیں اور انہوں نے کافی بات کر لی ہے تو ٹائسیشن سرٹنلی وہ تو شاید نمبر ون پریورٹی ہوگی for the IMF اور ایک سرٹنلی جو کافی ہم عرصے سے سن رہے ہیں اور کوشش بھی ہوئی پچھلے ایک سال ڈیر سال سے ایک خاص طور پر کہ سرکلر ڈیٹ کو اڈریس کیا جائے تو وہ ایک اس پہ آپ پوش دیکھیں گے اور تیسری چیز جو حکومت آرڈی کری رہی ہے وہ پرایوٹیزیشن ہوگی اور سٹیٹ ونڈ انٹیٹیز کی کو فکس کرنا ہوگا تو یہ تین کی ایریاز ہوں گے جس پہ آئی ایف فوکس کرے گا but we'll find out in the next few months but that's what I expect کہ تین چیزوں پہ زیادہ فوکس رہے گا رضا آپ سے ہی میں کیپٹل مارکٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ کون سے سیکٹرز ہیں ابھی جو بڑے اچھے آپ کو لکریٹیف دکھائی دے رہے ہیں اور خاص کر جو انویسٹرز کی زیادہ ان کی پرایوٹیز ہیں I think اگر آپ year to date دیکھیں جو outperforming sectors رہے ہیں ابھی بھی وہ defensive sectors ہی آپ کہہ لیں whether it has been energy جس میں نے کہا کہ توقعات ہیں کہ energy reforms ہوں گے fertilizer sector ہو گئے power sector ہو گئے to an extent banks جن کی dividend yields بہت اچھی ہیں اور یہ safe sectors کہہ جاتے ہیں تو I think ان میں ابھی تک interest زیادہ آیا ہے but اگر آگے ہماری باتشیت اور توقعات اسی چیز پہ ہیں کہ interest rates نیچے آئیں گے تو وہ companies جو آج تکلیف میں ہیں کیونکہ interest rates بہت آئے ہیں اور leverage لیاوا ہے auto بھی to a great extent we've seen کہ auto چلا ہے but yes definitely auto's کا ایک تعلق ہے interest rates سے auto financing پھر بھڑ جاتی ہے cement sector highly leveraged ہے I think ان کو کافی فائدہ ہوگا ہے textile sector ہے جو maybe ابھی اتنے کوئی ان کے اچھے کر کردگی نہ ہو IT میں obviously دو چیزیں ہیں ایک تو obviously باہر کی ایک تو growth اور ایک currency تو currency کا trigger تو ہمیں نظر نہیں آرہا کیونکہ they benefit actually جب rupee depreciate کرتا ہے تو ہمیں تو وہ نظر نہیں آرہا اور IT sector was out performer in the last few years تو ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا اس کی باری شاید بعد میں آئے پہلے باری اگر interest rates نہیں چاہا رہا ہے تو جو جن کے زیادہ تعلق interest rates سے ہے سمنٹ ہوگا ہے جو پر ستم زیادہ ہوگا ہے وہ زیادہ relax ہو جائیں گے پارمسوٹیکل سیکٹر کو یہ آرہا ہے کہ شاید ان کو pricing power دے دی گئی ہے let's see how long it lasts but یہ دونوں چیزیں ان کے لئے positive ہیں تو فارما سیکٹر کی outlook مجھے تو بہتر نظر آئے اور پیکجنگ سیکٹر نہیں آپ سے ہی پوچھ رہے ہوں ان کے پر بات میں جاؤں گی اچھا look پیکجنگ ان کی بھی imports پہ dependency ہے اس فار اس raw materials are concern تو وہ بھی اس میں ان کو بہتری ہوگی اور اگر اگر ایکانومی سٹیبلائز کر رہی ہے اور گروہ کی طرف جا رہی ہے تو دیفرنٹلی کنجیومر ڈیمانڈ should bottom out and increase تو فرم امرجن پرسپیکٹیو فرم اڈیمانڈ پرسپیکٹیو ای تنگ بارٹم آف دی سائیکل ہی ہے فر پیکجنگ کمپنیز تو they should do ویل کون فورڈ افیف سے پوچھنا چاہوں گی افیف ایکسپورٹ کے ٹارگٹس کیسے دیکھ رہے ہیں month on month basis پر ایک اچھے ایکسپورٹ کے ٹارگٹس آئے ہیں ساتھ ساتھ اگر ہم yearly بھی بات کریں تو ایکسپورٹ کے numbers increased آئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ایکسپورٹ کے numbers بڑھانے کے لیے اور کیا کوشش ہو رہی ہیں دیکھیں ایکسپورٹ کے numbers جو اس دفعہ majorly increase ہوئے وہ ہم نے rice میں ایک بہت اچھا jump دیکھا جی rice کے اندر بہت ایکسپورٹ ہوئی ہیں unfortunately ہمارے textile سیکٹر جس پہ ہم highly dependent ہیں اس میں تھوڑا سا ہم نے decline دیکھا لیکن وہ decline ہے ایک worldwide effect کا جو worldwide economic pressure ہے کیونکہ ہماری ساری exports جاتی ہیں to USA اور Europe majority of our exports are to USA and Europe اور جب وہاں پر economic slow down ہو سپنڈنگ پاور کم ہوئی تو eventually اس کا impact بھی ہمارے پاس textile سیکٹر میں decrease کے اندر ہم نے دیکھا اور another reason for textile decrease is جو energy cost increase ہوئی اس کی ویعیسے ہم competitive نہیں رہے کیونکہ ہم جس ریجن میں باقی ہمارے competitors ہیں ان کے پاس ہے much cheaper energy these are the reasons we saw little decline in textile but hopefully they will recover کہ dollar میں stability آگئی ہے اگر interest rate آجاتا ہے تو جو textile sector کو بھی ERF کے اندر ملا واہ ہے loan which is cheaper loan which used to be 3% لیکن وہ بھی 19% پہ آگیا ہے اگر interest rate ہوتا ہے تو definitely وہاں سے بھی ان کو ریلاکسیشن ہائے گی آسانیہ ہوں گی آفٹر the interest rate to textile sector secondly ہے کہ بہت سارے ایسے سیکٹر جس طرح ابھی last Prime Minister نے بتایا کہ ہمیں اپنے پر شگر کے ایکسز ہونے والا ہے تو وہ شگر کی ایکسپورٹ کی بھی بھی سکتے ہم شگر ایکسپورٹ کریں تو ہمیں ایکسپورٹ کرنا چاہیے ہمیں کبھی raw material export نہیں کرنا چاہیے we should always value add کر right we are running out of time thank you so much آپ ہمارے ساتھ موجود تھے رضا آپ بہت بہت شکریہ جب تشریف لائے آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈیسکرشن کی about economy about stock market اور new ipos خاص کر جو آ رہے ہیں stock market میں اس کے بارے باتشیت کی that's it اسی نوٹ پہ پر پرگرام کو وائند اپ اجازت دیجے اللہ حافظ موسیقی